اللہ سے لو لگالو اللہ سے لو لگالو حضر قرآن صاحب کے ساتھ تشریف لائے اسی طرح ہمارے بہت افعال اور بہت افعال لائے فرماعہ سب کے لئے قابل فقر حضر مولانا عبدالظاہر خاروقی صاحب اور حضر مولانا مفتی عمر خاروق صاحب تشریف لائے تینی اٹھوم کے سرگردہ حضرات کیسے ہیں حضر مولانا عبدالظاہر خاروقی صاحب خدیبی آلہ ہیں اور حضر مولانا مفتی عمر صاحب معامل امہ کے ماشاءاللہ انہوں نے اس نحفل کو رونک بکشی علاقے کے بہت سارے علماء اگراؤں خاص طور پر استاذ العلماء مولانا گلے فردوسہ پشریف فرمائے دیگر جمام اندلات کے نام اندلہ نے لیے تو اللہ تعالیٰ اس نحفل کو ہم سب کے لیے خیر کبائے سائے اور اس طرح تذکرہ ہوا ہمارے حضرت جی ہمارے محسن و مرحبی حضرت اکرس مولانا عفیر صلوکار نشبندی صاحب نے جس طرح دنیاں بھر میں ایک تحریک برپا کی اور ایسے ایسے لوگ ان کے جو متعلق شعبوں کے یعنی ان کے بشاگے ان کی سمداریاں ان کی مسئلوبیات دیکھ کر لگتر نہیں ہے کہ وہ مرحب اکات پائیں گے لیکن اللہ حضرت اللہ ہم ایسے محسنیان کرام کو جانتے ہیں ایسے علماء کو جانتے ہیں اس دفعہ ہمارا جو بحفر مدار سلاحبی پاکستان کا امتحان ہوا اس امتحان میں بہت سارے امتحانی پر آکر سے جانا ہوا تو سمید ریش ازباد ڈاکٹر نساب صاحب کو دیکھا اور کہ اس ازباد کو دیکھا کہ ماشاءاللہ سمید ریش ہے والحمدللہ وہ امتحاناتے ہیں وہ پچھوں میں شریک ہیں یہ اللہ تعالی کی رحمت سے اصلاف کے لئے ہمارے اندرچی کی اس تحرین کا اثر ہے اس محنت کا اثر ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے کے آباب وہ الحمدللہ علماء کا اور دین کا خاتے پر آ دیا اللہ تعالیٰ ان بہاروں میں اپنی رحمت سے اضافہ پر آئے ہمارے ہم بہت سرے ازاد میند کر رہے ہیں خاص طور پر اس گلشن کے بعد ماں حضرت اکتس مولانا مفتی تاہیر صلیق نقشبندی صاحب کو اللہ تعالیٰ صلیق نے بہت تھوڑی عمر میں جن صلاحیتوں سے جس اخلاص سے اور خاص طور پر حضرت جی کی جس کا افعیت سے نوادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قرم ہے آج حضرت مفتی صاحب کے محمد جان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر ان کا انتخال ہی ہو گیا جس کی وجہ سے آج وہ خود تو استقریب میں موجود نہیں ہے لیکن یہ ان کی محنت کا اصل ہے اور اس یہ نتائج ہے جب وہ یہاں کام شروع کرنے لگے تو میں نے انسیلس کیا کہ آپ اصلافات میں ہوتے ہیں اور گرریز میں کام کو شروع کرنا اور چلانا بڑا ہو جائے دے والا کام آپ کیسے کریں گے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اس محنت کے ساتھ اس کام کو یہاں تک پہنچایا یہاں کا کام ہے اسلام آباد میں ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ اپنے کا طالبات کا اس طرح مردد رات کا اور زندگی کے سب شوقوں کے احباب الحمدللہ ان خیر کیسے دلوں کے ساتھ اُڑے ہوئے ہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے قبول فرمائیں آج یہاں جو احباب تشریف لائے سارے ساتھی یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ والعزیز ہم نے بھی اس کارِ خیر کا عصہ بننا ہے کسی شکل میں شامل ہو جائیں تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت علماء کی صفحہ میں اٹھائیں دین کے خدام کی صفحہ میں اٹھائیں اس لئے تمام حضرات کوئی ساتھی بھی ایسا نہ ہو کہ جو آج کی اس مجلس سے محروم ہو کر جائیں اسی طرح مستورات کا اخواتین کا نظم ہے تو جن مستورات اور بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے وہ اپنے بارے میں بھی نیت کریں اور آپ سب حضرات اپنے بچوں کے بارے میں بھی نیت اور ارادہ فرمائیں کہ اللہ کریم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیف فرما دیں ہمارے لئے بہت اعزاز کی بات ہے خوشی اور مسارت کا موقع ہے کہ ہمارے محسن اور اس علاقے کے علاقے کے نہیں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے انہیں جن صلائیتوں سے نوازا اور اس انداز سے یہ ماشاءاللہ سفر فرماتے ہیں اور اس طرح ہر دینی کام کی سرپرستی فرماتے ہیں الحمدللہ حضرت قاجی صاحب کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے رشک آتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھیں میں آپ ادرات میں اور حضرت قاجی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا سب احباب کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اور میں بھی الحمدللہ محضبان ہوں حضرت قاجی صاحب کو یہاں تشریف لانے کی دعوت دی تو اپنی طرف سے اور حضرت مفتی طاہر سلیم نقشبندی صاحب کی نیابت میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ارشاداتِ عالیہ سے ہمیں نوازیں حضرتِ اکدس مولانا قاضی عبد الرشید صاحب آپ ڈیپٹی جنرل سیکرشی ہیں نازم ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے محتمیم اور شیخ العدیس ہیں جامعہ دارالعلوم فاروقیہ راولپنڈی کے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ آپ کے شگرد اور تلامزہ دنیا بار میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں مدارس اور دینی ادارے حضرت کی سرپرستی میں الحمدللہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں علم عمل اور عمر میں برکتیں نصیب فرمائیں اور مزید ترقی نصیب فرمائیں